ہسٹا ہمالیکم ایری وان و جی اگن ہے یاو فور یو ہلکم تو غوثیہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریم جینریشن کا بارے میں اور ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیکنیکل ڈیفرنس بیٹوین ڈیڈیا وار ڈیڈیا ٹو ڈیڈیا تھری اور ڈیڈیا فور ریم کے بارے میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک موجود ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو ریم کے بارے میں نہیں انفرمیشن کے ریم کام کیا کرتی ہے ہمارے کمیٹر لیپٹو اور موبائل فون کے اندر تو اس ویڈیو کا بھی لنک دسکرپچر میں موجود ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائٹس آف ریم یعنی SRAM اور DRAM کے بارے میں information نہیں ہے کہ SRAM کیا ہوتی ہے DRAM کیا ہوتی ہے اور different types of RAM کے بارے میں آپ کو information نہیں ہے تو اس ویڈیو کا بھی link description میں موجود ہے آپ اس link پہ click کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے physical difference between DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4 RAM کے بارے میں سال ساتھ ہم یہ بھی discuss کریں گے کہ ہمیں ایک ایسا پتا چلے گا کہ ہمارے computer کے motherboard کے اندر RAM کی کونسی generation موجود ہے یعنی ہمارے computer کے اندر DDR1, DDR2, DDR3 یا پھر DDR4 ان میں سے کونسی RAM کے generation لگی ہوئی ہے اگر آپ کو RAM کے generation کے بارے میں information ہوگی یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے computer کے اندر RAM کی کونسی type لگی ہوئی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اگر آپ نے اپنے RAM کی space کو زیادہ بڑھانا ہے تو آپ online یا پھر market میں جا کے کسی بھی دکان سے RAM خرید کر لاکر اپنے system میں لگا سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو RAM کے generation کے بارے میں information نہیں ہوگی تو پھر آپ آسان نہیں کر سکتے اگر آپ کو RAM کے generation کے بارے میں information ہوگی یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے computer کے اندر RAM کی کونسی generation لگی ہوئی ہے یعنی اگر آپ آپ کو پتا چل گیا کہ میرے computer کے اندر DDR3 RAM لگی ہوئی ہے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ جا کے market سے DDR3 RAM لاکر اپنے system کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان سب ہی چیزوں کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہوگی تو بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب ہی چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہمیں ڈیٹیل سے ڈسکلس کریں گے کہ ہمیں کیسے پڑا چلے گا کہ ہمارے سسٹم کے اندر ریم کونسی جنریشن لگی ہوئی ہے ہنڈیڈیا وانڈیڈیا ٹوڈیڈیا تھری یا پھر ریم کونسی لگی ہوئی ہے تو کم آن گائز ویڈیو کرتے ہیں سٹار تو فسٹ و آل پری سسکرائب مائی چینل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو نینچے سسکرائب بٹن پر کلک کیجئے تو ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے فیسیکل ڈیڈیا وانڈیڈیا ٹوڈیڈیا تھری اور ڈیڈیا فور ریم کی بات کی جائے تو ان کو چاروں ریم کی جنریشن کو اگر آپ سامنے رکھیں انڈیڈیا وانڈیڈیا ٹوڈیڈیا 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 فور ریم کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو ان چاروں ریم کی جنریشن ہے ان کو آپ جب آپ سامنے رکھیں گے تو چاروں میں اندر جو ظاہری طور پر آپ کو فرق دکھائی دے گا وہ فرق شروف شروف دو باتوں کی بنا پر ہوگا نمبر وان پنس کی تداد کی بنا پر کیونکہ ریم کی ہر جنریشن کی پنس کی تعداد دوسری ریم کی جنریشن سے مختلف ہوتی ہے یعنی PDR1 ریم کی پنس کی تعداد مختلف ہوگی DDR2 ریم سے جبکہ DDR2 ریم کی پنس کی تعداد مختلف ہوگی DDR3 سے جبکہ DDR3 ریم کی پنس کی تعداد مختلف ہوگی DDR4 ریم سے چون دوسرا پوائنٹ ہے یہ دوسرا نمبر ہے جس کی بنا پر Physical Difference between DDR1, DDR2, DDR3 اور DDR4 ریم کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے کٹ کی بنا پر اور ہر ریم کے اندر ایک کٹ مجود ہوتا ہے لیڈیا 1 لیڈیا 2 لیڈیا 3 لیڈیا 4 ریم کے اگر بات کی جائے تو ان چاروں ریم کی جنریشن کے اندر ایک کٹ ضرور مجود ہوتا ہے اور وہ کٹ اس کے میڈ پوائنٹ سے ریم کے میڈ پوائنٹ سے یا تو بائن طرف بھی ہو سکتا ہے یا پھر بائن طرف بھی ہو سکتا ہے جو کے ریم کی جنریشن پہ depend کرتا ہے آپ اگر اتنے ایکسپرت ہو جائیں گے تو آپ RAM کو دیکھ کر ہی بتا دیں گے کہ RAM کونسی جنریشن ہے اس کا دیکھ کر ہی بتا دیں گے کہ یہ RAM کونسی جنریشن ہے اگر بات کی جائے ان سلوٹ کے اندر جس سلوٹ کے اندر RAM لگتی ہے انہیں سلوٹ کیا کہا جاتا ڈیم کس کی abbreviation ہے moud اگر آپ کو اس کے بارے میں information نہیں ہے تو وہ ویڈیو میں بھی بنا چکا جہاں پہ لگتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپٹس آف RAM کے بارے میں جہاں پہ SM اور DRAM کے بارے میں ڈسکس کیا تھا وہاں سیم اور دیم کے کونس اپ کو بھی ڈسکس کیا تھا وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کلین ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کو اس لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ہر ریم کے ڈیفرنٹ جنریشن کے جو جہاں پہ وہ ریم لگتی ہے سلوٹ یعنی دیم کہا جاتا ہے وہ دیم کے پنز کی تدار بھی جو کٹ ہوتا ہے پونٹ وہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے ہیں ڈیڈیا ون ریم کی جگہ پہ ڈیڈیا ٹو ریم نہیں لگ سکتی و نائی ڈیڈیا ٹو ریم کی جگہ پہ ڈیڈیا ٹری ریم لگ سکتی ہے و نائی ڈیڈیا ٹری ریم کی جگہ پہ چھیک ہے زبادستیاں بالکل نہیں کیونکہ کٹ سیم ہوگا پھر ہی ریم سلوٹ کے اندر لگے گی ونہ ریم نہیں لگے گی اس سلوٹ کی بنا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریم کونسی جنرلیشن ہمارے کمپیوٹر کے اندر لگے گی اگر ظاہری طور پر یہ دیکھیں بات کی جائے کٹ کی تو یہ دیڈیا ون ریم آپ کے سامنے دکھائی دے گی اس کا کٹ یہ سینٹر پوائنٹ سے دائیں طرف ہے جبکہ دیڈیا ٹو ریم کے سینٹر پوائنٹ میں ہے یہ دیڈیا ٹو ریم کا کٹ ہے جبکہ یہ نیچے دیڈیا ٹری ریم ہے اس کا کٹ میڈ پوائنٹ سے بائیں طرف ہے جبکہ ڈیڈیا فور ریم کا میڈ پوائنٹ پہ ہی ہے اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایس ڈی ریم کے بارے میں ایس ڈی ریم کے بارے میں پہلے میں نے نہیں بتایا ہوا تھا ایس ڈی ریم سے ابریویشن ہے سینکونس ڈائنامک ریم یہ پینٹیوم آن پینٹیوم دو وغیرہ کمپیوٹر میں استعمال ہوتی جو کہ آج کار بلکل بھی استعمال نہیں ہوتی اس ریم کے اندر پینٹ کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو اس کی ریم کے اندر ایٹی فور پینٹ ایک طرف ہوتی ہیں جبکہ ایٹی فور پینٹ دوسری طرف ہوتی ہے ایٹی فور ایٹی فور وان سکسٹی ایٹ پینٹ ٹوٹل ہوتی ہیں جبکہ اگر اس کے اپریٹنگ وولٹیج کے بات کی جائے تو اس کے اپریٹنگ وولٹیج ہوتے ہیں 3.3 وولٹ اور اس کے اندر دو کٹ موجود ہوتے ہیں سرف ریم کی یہی جنریشن ہے جس کے اندر دو کٹ موجود ہوتے ہیں اگر اس ریم کو اس ٹائپ کی ریم آپ کو کہیں بھی دیکھنے کے لیے بلکل ہی نہیں ملے گی کیونکہ یہ بلکل آل جنریشن ہے ریم کی یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی سی ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے پی سی ون ہنڈرڈ اس کی فریکوینسی ہے اور کلاک سپیڈ ہے جبکہ 32 ایم بی اس کا سائز ہے ٹھیک ہے 32 ایم بی تب استعمال ہوتی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے ریم کی جب جنریشن تب دیڈیا ون ڈیڈیا ٹو ڈیڈیا ٹھیک ریم کا بلکل کنسیپٹ نہیں تب اس کا سائز 22 ایم بی تھا اور اس کے بعد کی ریم کی جنریشن بات کی جائے جو کہ دوزہ دو میں آئی وہ ہے دیڈیا دیڈیا ون کو سیمپل ڈیڈیا بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو دیڈیا لکھا ہوا مل جائے اس کا مطلب ہوگا ڈیڈیا ون ریم کی بات کی جاری ہے اور اس کے اندر جو کہ دوزہ دو میں انٹروڈیوز کروائے گی یہ فور ایزمپل اس اس طرح کا اوپر منشن کیا ہوگا ٹائٹل اس ریپر کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوگا ون جی بی اس کا مطلب ہے کہ ون جی بی کی ریم ہے جبکہ اقصاد لکھا ہوا ہے ڈیڈی آر سیمپل ڈیڈی آر کا مطلب کہ یہاں پہ سے پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ ڈیڈی آر ون ریم کی بات کی جاری ہے اور چار سو جو سات ہے اس کی کلوف سپیڈ ہے اگر بات کی جائے ڈیڈی آر ٹو ریم کی ڈیڈی آر ٹو ریم جو کہ دوزہ چار میں انٹروڈیوز کروائے گی اور اس کا کٹ سینٹر پوائنٹ سے دائیں طرف ہوتا ہے اس کے اندر پنز کی تداد ہوتی ہے دو سو چالیس پنز ہوتی ہیں ایک سو بیس پنز ایک سائر پہ جبکہ ایک سو بیس پنز دوسری سائر پہ اور ان پنز کی بنیاد پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ریم کی کونسی جنریشن ہے کیونکہ یہاں سے جو پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ پنز کی تداد پہ لکھا ہوتا ہے یعنی ایک نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا جہاں پہ میرا ماؤس کا کرسر ہے جبکہ ایک سو بیس نمبر پنز یہاں پہ لکھا ہوگا جہاں پہ ماؤس کا دوسرا کرسر ہے جبکہ دوسری سائیڈ پہ ایک سو اکیس من سے لے کے دو سو چاریس منشن کیا ہوگا آپ نے دائن طرف سے سیدھی سائیڈ سے پکڑنا ہے ریم کو جہاں پہ وان لکھا ہوا ہوگا اس سائیڈ سے گاؤنٹنگ کرنی سٹارٹ کرنی ہے وہاں سے دیکھنا ہے آپ نے کہاں تک یہ ریم کی پنز ہیں اگر آپ کو ایک سو بیس وان منشن ہوگی ہے اور یہاں پہ مل جائے بائن طرف منشن کیا ہو اور مل جائے وان اور اس سے اگر میڈ پوائنٹ سے پاس یہ اگر ہو کٹ تو اس طرف پڑا چل جائے گا یہ ڈی 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 ڈو ریم ہے جبکہ ڈی 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 ڈو ریم اگر لیبل اوپر لکھا ہوا ہے یہ ٹائپ کیا ہوا ہوگا منشن کیا ہوگا اس سے ہمیں کیسے پڑا چل گئے چار جب یہ ٹوٹل ریم کا سائز ہے جبکہ ڈی 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 کلوک سپیڈ ہے یہ دیڈیا 2 ریم کے اندر بات کی جائے دیڈیا 2 ریم کو آپ اس کے اپریٹنگ وولٹس سے بھی آپ کو پڑا چل جائے گا یہ دیڈیا 2 ریم ہے جبکہ دیڈیا 2 ریم کو اپریٹنگ وولٹس ہوتے ہیں 1.8 وولٹ وہ اس کے پنس کی تعداد ہوتی ہیں 240 اس کی فریکوینسی 400 سلے کے 800 مہ گاہرز کے درمیان ہوتی ہے کلوک سپیڈ کی بات کرنا ہوں اگر بات کی جائے دیڈیا 3 ریم کی تو دیڈیا 3 ریم انٹروڈیوس کروائے گی 2007 کے اندر جبکہ اس کا کٹ جو ہوتا ہے وہ سینٹر پوائنٹ سے بائیں طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر پوائنٹ سے بائیں طرف آپ کو دکھایا گیا ہوگا اس کے اندر بھی پنس کی ضد 240 پنس ہوتی ہے 120 پنس ایک سائے پہ جبکہ 150 پنس دوسری سائے پہ اور آپ نے ریم کو دائیں طرف اپس سے یا ایک نمبر پنس سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے جس طرف ایک نمبر پنس آپ کو کر کے سمال بہت سا لکھا ہوا ہوگا آپ کو ملے گا یہاں پہ ون لکھا ہوا ون کو آپ نے دائیں پکڑ لینا ہے اور اس سے آپ نے کاؤنٹنگ دیکھنا ہے اس طرف کو تو آپ کو اگر کٹ میڈ پوائنٹ سے بائیں طرف ملے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دیڈیا 3 ریم ہے اور ساتھ ساتھ اس کے نمبر پنس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا مگر نمبر پنس دیڈیا 2 ریم اور دیڈیا 3 ریم کی سیم ہوتی ہے دیڈیا 2 ریم کے بھی 240 پنس ہوتی ہے جبکہ دیڈیا 3 ریم کے بھی 240 پنس ہوتی ہے مگر پھر آپ کو ان دونوں کے دمیان ڈیفرنس کیسے پر چلے گا دمبر ٹو پہ اپلیٹنگ ورڈ سے پتا چل جائے گا اپلیٹنگ ورڈ ریڈیا 2 ریم کے ہوتے ہیں 1.8 ورڈ یاکہ دیڈیا 3 ریم کو اپلیٹنگ ورڈ ہوتے ہیں 1.5 ورڈ اور سال سال اس مینچن یہ جو اوپر لگا ہوا ہے اس پر کی کر سے بھی آپ کو بیتا چل جائے گا یہ دیڈیا 3 ریم ہے فورلجرم پر یہاں پر لکھا ہوا ہے آر جی بھیک ریم کا سپیس ہے ریم کا سائز ہے اور دیڈیا 3 سال لکھا ہوا ہے یا پھر دیڈیا 3 کی جگہ پر پی سی 3 بھی لکھا ہوا ہوگا اسی جہاں پر پی سی 3 لکھا ہوا ہوا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیڈیا 3 ریم ہے وہ سال سال اس کی ڈینٹروڈیوز کی طرح ڈینٹروڈیوز ہی میں resting رہاً اور اگر بات کی رہاً رابعتدえて CL wys cel s کے اندر یہ انٹروڈیوز کروائے گی اور اس کے اندر جو پنس کی تعداد ہوتی ہے وہ پنس کی تعداد ہوتے ہیں 288 پنس ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس کے ڈیڈی آ فور ریم کا اپریٹنگ وولڈ ہے جو ہوتے ہیں 1.2 وولڈ آپ کو کسے پر چلے گا یہ لیبل جو ہوگا اوپر مینچن کیا ہو اس سے آپ کو پرچل جائے گا یہ ڈیڈی آ فور ریم ہے یعنی یہاں پر دیکھیں یہ دیکھ لکھا ہوا ہے ڈیڈی آ فور اس ڈیڈی آ فور کی جگہ پر اگر پیسٹی فور بھی لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب بھی ہوگا ڈیڈی آ فور ریم ہے ساتھ اس کی کلوک سپیڈ میں ٹائپ کی گئی ان چوبیسو مہگرد اس کی کلوک سپیڈ ہے اور یہ آر جی بی کی ریم ہے شنکر سے آپ کو پڑھا چل جائے گا purchased bisa deinem and goit pc ڈیڈی ڈیڈی آ فور کے اندر کیا ہوگا یعنی cut کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیںそれでは science rough plus google क्提وا میریzもこ بھی بھی باتیں ہیں فزیکڑی فزیکلی ہاں بنا پر اشب راسко ہر ہے اس سے دو کاٹ موجود ہوتے ہیں اور کسی ریم کے اندر دو کٹ موجود نہیں ہوتے اگر ڈیڈی آ ون ریم کی بات کی جائے ڈیڈی آ 2 ڈیڈی آ 3 ڈیڈی آ 4 ریم کی بات کی جائے ان چاروں کے اندر ایک ہی کٹ موجود ہوتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے کمپیوٹر کا مدربورڈ کے اندر ریم کی کونسی جنریشن لگی ہوئی ہے یعنی ڈیڈی آ 1 ڈیڈی آ 2 ڈیڈی آ 3 یعنی ڈیڈی آ 4 ریم میں سے کونسی ریم ہمارے کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ہے تو یہ ہمیں تین باتوں کی بنا پر ہمیں پتا چلے گا سب سے پہلے نمبر پر اگر ہماری پہلی ریم جو لگی ہوئی ہے ہمارے کمپیوٹر کے مدربورڈ کے اندر اس ریم کو آپ نکال کر اس ریم کی پنس کی اتداز سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ریم کی کونسی جنریشن لگی ہوئی ہے نمبر 2 پر اس ریم کے اپریٹنگ والٹس سے ہمیں پتا چل جائے گا اس ریم کے اپریٹنگ والٹس سے ریم کی کونسی جنریشن ہمارے کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ہے اور تیسے نمبر پر جو ہماری کلوک سپیڈ ہوگی اس ریم کے اوپر ٹائٹل جو دکھا ہوگا ریم پر اس پر اوپر جو منشن کیا ہوگا اس سے بھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ ریم کی کونسی جنریشن ہے For example اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو بھی ریم لگی ہوگی اس کو آپ باہر نکالیں گے تو اس کی پنز کے تدار اگر ہوگی 120 120 ایک طرف جبکہ 120 دوسرے طرف تو ایک توٹل پنز کی تدار ہوگی 240 اس کا مطلب ہوگا 240 پنز ہوتی ہیں یا تو دیڈیہ 2 ریم کے اندر یا پھر دیڈیہ 3 ریم کے اندر 240 پنز ہوتی ہیں اب آپ پھر دوسرے نمبر پر چیک کریں گے اس کے اپریٹنگ وولٹیج اس کے اوپر جو منشن ریپر ہوگا اس کے ریپر کے اوپر operating voltage کتنے mention کیے ہوئے ہوں گے اگر آپ اس پر 1.8 volt mention کیے ہوگے تو اس کا مطلب ہوگا ڈیڈیا 2 ریم ہے جبکہ اس کے اوپر اگر 1.5 volt mention کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا ڈیڈیا 3 ریم ہے سال سال آپ clock speed سے بھی آپ کو فضا چل جائے گا یہ ریم کی کونسی generation ہے اور تیسے نمبر پر آپ کے motherboard کے اندر جو ریم کی slot ہوگی جنہیں dim کہا جاتا ہے دول in line memory module ان کے اوپر بھی operating voltage mention کیے ہوگے کوئی for example یہاں پر لکھا ہوا ہے 2.5 volt یہ ڈیڈیا 1 ریم کی slot ہے وہاں پر ڈیڈیا 1 ریم ہی لگے گی اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے 1.8 volt اس کا مطلب یہاں پر یہ ڈیڈیا 2 ریم کی slot ہے جبکہ یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے 3.3 volt اور اس کا مطلب یہ ڈیڈیا 1 ریم کی slot ہے جو کہ پینٹیم 1 پینٹیم 2 وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی question پوچھنا ہو تو نیچے آپ مجھے comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں جبکہ اگلی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ ہے لیپ ٹوپ کی ریم کے بارے میں اور لیپ ٹوپ میں ہمیں کیسے پرچ چلے گا کہ ہمارے لیپ ٹوپ کے اندر کونسی ریم کی جنریشن لگی ہوئی ہے اوکے خدا حافظ بھائی بھائی